ہم ان پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اگر آپ نے ان میں سے کوئی بھی پروجیکٹ سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو آپ ہمیں ہائر کریں انشاءاللہ آپ کو بیٹر ریزلٹس کے ساتھ اور اچھی سی جی پی کے ساتھ ہم پاس کروا دیں گے ان پروجیکٹس کی وائیوہ کلاسز ابھی سے سٹارٹ ہیں تاکہ آپ کو فائنلیر وائیوہ میں کوئی بھی ٹینشن نہ ہو میسے جن پروجیکٹ پر ہم سب سے زیادہ ورک کر رہے ہیں وہ یہ پروجیکٹ ہے کیونکہ اس پروجیکٹ کے ہمارے بہت سے سٹوڈنٹ ہیں اور کوئی بھی بلکچین کے پروجیکٹ نہیں کرتا اگر آپ یہ پروجیکٹ ہم سے کروانا چاہتے ہیں جو بھی لسٹ میں یہاں پر منشن کر رہا ہوں اگر آپ نے ان پروجیکٹس کے اندر انڈرول کیا ہوا ہے اور آپ کسی اور سے نہیں بنوانا رہے ہیں اور آپ پیٹ پر بنوانا چاہتے ہیں تو پھر آپ وٹس اپ پر رابطہ کریں کے نیچے ڈسکریپشن میں میرا نمبر دیا ہوا ہے آپ وہاں سے دیکھیں یا پھر یہ بھی میرا نمبر لکھا ہوا ہے وٹس اپ پہ آپ مجھ سے بہت رابطہ کریں یا پھر ویسے ہی کال کر دیں انشاءاللہ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے یہ تو اس سمسٹر کے پروجیکٹ ہیں لاس سمسٹر کے بھی پروجیکٹ جو ہم انڈرول کیا ہوا ہے سٹوڈنٹس نے وہ ہم ان کو بنا کے دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ پہ ریویس سمسٹر کے ہمارے پاس پروجیکٹ سے جن میں ای اٹینڈنس یوزنگ بلاک چین ہے پیٹس کے آر ہمارے پاس ہے آن لائن پریمری سکول فائنڈر ہے ویب سکریپنگ والا ہے ڈیگناسٹک سینٹر فائنڈر والا ہے کوڈنگ ڈریم بلاگ ہے بیبی سیٹر والا پروجیکٹ ہو گیا یا پھر کوئی بھی پی ایس پی یا پائی تھن کا پروجیکٹ جو آپ ہم سے بنوانا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بنا کے دیں گے اسلام علیکم رحمت اللہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سکس سی ایک سیکس ٹین پریکٹیکل کمپیوٹر نیٹورک کی ایک آسائنمنٹ آئی وی ہے آسائنمنٹ نمبر ٹو اس میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس کی جو ابجیکٹیو ہے ویرشاک نیٹورک انیلیزر نیٹورک ٹپالوجی انیلائز اور میسیج پرورڈنگ آسائننگ ڈیفارٹ گیٹ وی ہے ابھی ہم دیکھیں گے پہلا کویسٹن پہلا کویسٹن ہمیں دیا گیا ایکارڈنگ ڈاپ ہوا ڈاگرام قرار میٹ ایک 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 آگلرس ٹیبل دات بھولیٹڈ دوال کے پرزال رکیش ٹو سکی ٹو میں جتنے بھی پی سی ہیں ان کے میک آگلیٹے آبس میں پاپولیٹڈ ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیونکہ یہ جو سوچیز ہے یہ لیارر ٹو پہ کام کرتے ہیں لیارر ٹو جو ہے نا میک ایڈریس کو رکنیز کنکے ان کو آگے فارورڈ کرتا ہے تو جیسے ہی PC0 کچھ کمیونکیٹ کرے گا PC4 سے تو وہ سوچ آرریٹی اس کو جانتا ہے اور اسی کو ہی لے کے وہ اگلے سوچ کو دے گا اور یہ سوچ بھی جانتا ہے کہ اس کا میک ایڈریس کیا ہے PC4 کا وہ PC4 کے میک ایڈریس کے حساب سے اس کی اپس میں کمیونکیشن کرائے گا اب سوال ہم سے یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو ایڈریس ہے نا میک اگریس یہ نارملی میک اگریس ہوتا ہے براڈکاسٹ اگریس اور یہ پوڑے ڈیوائسز میں جتنی بھی سوٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ایون ایک سوٹس دوسرے سوٹس تک اور تیسرے سوٹس تک بھی جتنے بھی کنیکٹڈ ہوتے ہیں سب تک یہ فارورڈ کر دیتا ہے اور پاپلئیٹ کر دیتا ہے اس کو فلٹ کر دیتا ہے مطلب یہ ایڈریس ایسا ایڈریس ہوتا ہے جو نیٹ وکھ میں جتنے بھی ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں بھلے کمپیوٹر ہے بھلے سوچز ہیں ان سب تک پپولیٹ کر دیتا ہے سب تک فارورڈ کر دیتا ہے تو اس پہلے کوسٹن کا سوال جواب یہی ہے کہ جو میک ایڈریس یہ دیا گیا ہے ایڈریس ہے اس کو جب سینڈ کریں گے پی سی ون سے پی سی ون چونکہ اس نیٹورک میں ریزائٹ کرتا ہے تو یہ جہاں سے جا کے پوری ڈیوائسز کو جتنے بھی نیٹورک میں ریزائٹ کر رہے ہیں جتنے بھی پی سی نیٹورک میں کنیکٹڈ ہیں ان سب تک جائے گا تو سوال یہی کیا گیا نا are required to identify the پی سی which will receive the frame کون سے پی سی یہ فریم کو ریسیب کرے گا تو اس کا جواب یہی ہے کہ all پی سی ریزائیڈن in the نیٹورک will accept this frame اس کا جواب یہی ہے کیونکہ میک ایڈریس جو یہ دیا گیا ہے یہ براڈکاسٹ ایڈریس ہے اور براڈکاسٹ ایڈریس جو ہے سوچز پورے نیٹورک میں براڈکاسٹ کر دیتے ہیں اب چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف دوسرا جو سوال دیا گیا ہے ایک سینیریو ہے جس میں نیٹورک اے کا ایک نیٹورک پورشن ہے اور دوسرا نیٹورک بی کا پورشن ہے اور دوسرا جو ہے نیٹورک سی کا پورشن ہے اور ان کے جو نیٹورک ایپی ایڈریس یہ دیئے گئے ہیں اور نیٹورک اے کا جو ایپی ایڈریس کیا ہے 192.168.1.0 تو ہم سے جو سوال کیا گیا وہ یہ کیا گیا ہے کہ ان میں سے ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ کون سا کریکٹ گیٹوے کون سا نیٹورک کے لیے اسائن کرنا ہے چونکہ اس نیٹورک اے کا ایپی ایڈریس 1.0 ہے تو اس کا جو گیٹوے بنے گا وہ 1.2 بنے گا جو ہمیں دیا جا چکا ہے آرہیڈی تو ہم اس کو کاپی کر کے نیٹورک اے کے پورشن میں پیسٹ کر دیں گے 192.168.1.2 اور دوسرا نیٹورک ہمارے پاس کیا ہے نیٹورک بی اور اس کا ایپی ایڈریس کیا دیا گیا ہے 192.168.3.0 تو 3.0 کیا ہے 3.2 جو ڈیفائلٹ گیٹوے بنے گا نیٹورک بی کا 192.168.3.2 اور اسی طریقے سے نیٹورک سی کا جو ایپی ایڈریس .2.0 ہے تو اس کا دیفائلٹ گیٹوے ایڈریس کیا بنے گا 2.2 یہ والا 192.168.2.2 تو یہ ہمارے پاس آج آ جا چکی ہے دیفائلٹ گیٹوے کی اب چلتے ہیں تیسرے کوئیسٹین کی طرف تیسرا کوئیسٹین ہے create a new troubleshooting profile with your student id and name using وائر شاک تو اب ہم چلتے ہیں وائر شاک وائر شاک سافٹیر کیسے انسٹال کرنا ہے وہ ہمیں اسی کے اندر دیے جا چکا ہے آپ اسی کو فالو کر کے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے اور یہاں سے آپ طریقہ کار دیکھیں گے کیسے انسٹال کرنا ہے میں نے آرریڈی چونکہ انسٹال کیا ہوا ہے تو میں ڈائریکٹ چلتا ہوں گا شاک سافٹیر کے اندر اور create کرتا ہوں اپنی profile یہاں دیکھیں files ہے اور دوسرا edit ہے edit میں جا کے آپ configuration file میں جائیں گے اور یہاں پر new profile create کریں گے پلس کے جو نشان ہے نا پلس کا اس کے اوپر click کریں گے تو new profile open ہو جائے گی اور یہاں پر اپنا student id اور name لکھ دیں گے جو بھی بنتا ہے اور جو بھی name ہے وہ آپ لکھ دیں گے اور click ok کر دیں گے تو یہ آپ کی profile بن جائے گی اور اسی کو آپ نے copy paste کر کے اس کا screenshot لے کے آپ نے اپنی ms world میں جو assignment آپ بنا رہے ہوں گے اس میں paste کر کے آپ نے submit کرنی ہے یہ ایک simple سی easy بہت easy assignment دیگی ہے آپ اس کو دیکھ لی جائے گا اللہ